اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں نتاشا وقاس ایزیوان نو درد می چینلیز آل آباؤڈ بیوٹی ڈیپس این ٹریف آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اوری فلیم کے پروڈکٹس کے بارے میں اوری فلیم کے جو جو پروڈکٹس میرے پاس ہیں مجھے ان کا کیسا ریزلٹ ملا اور آپ لوگ کو وہ بائی کرنا چاہیے یا نہیں بائی کرنا چاہیے آپ کو وہ کہاں سے مل جائیں گے سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہوگا تو آپ کا مزیر ٹائمز آیا کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی ترہ اوری فلیم کی گول ڈیریکٹر ہے فوزیا خلیل وہ ٹاپ ٹین میں آتی ہوں اوری فلیم میں ان سے مرے کون ٹھیک کر کے اوری فلیم کے پروڈکٹس بنگوائے تھے آپ کے ساتھ میں نے سکن کے روٹین میں اپنے شیئر کی تھی میں نے تین ویگ فاولو کیا ہے اس طرح ریزل مجھے ملائے تو وہ ویڈیو پہ میں یہاں پہ ڈال دوں کہ آپ لوگ دیکھ لینا اور جس دن نہیں دیکھئے لیکن فلیم کا یہ ہے کہ یہ ہر سال نیو پروڈکٹ پرانچ کرتا ہے اور اپنے پروانے پروڈکٹس کو بھی نیو فرمیلیشن کر کے ان کے اندر نیو اپ ڈیٹ وغیرہ لاتا جاتا ہے پروڈکٹس کی بات یہ ہے یہ سویڈن برینڈ ہے پاکستان میں لڑکیاں جوئی گھر بیٹھ کے اپنے پروڈکٹس کی بیٹھ سکتی ہے جو جوائن کرنا چاہتا ہے وہ بھی جوائن کر سکتا ہے یہ دو اس کے سوپ ہیں میں آپ اندر سے بھی دکھا دیتی ہوں اس طرح کے اس کے سوپ ہیں یہ دونوں اس طرح کی پیکجنگ کے سارا اس کے پیچھے انگریڈنٹس ہوگی لکھا ہوا ہے اور میڈ مینشن ایک سوائری وغیرہ سب کچھ اس کا پروڈ مینشن ہے پھر ایک جو ہے وہ ڈرائے سکن کے لیے اور ایک اوائلی اور ایک نیوالی سکن کے لیے ہے اس کی شیپ ہے کچھ اس طرح سے اس کے سوپ کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ سکرین کو نہ ڈرائے نہیں کرتا بہت ہی خوش بہت ہے اور جو انتائی کوئر سوپ ہے وہ ہے یہ یہ اسینشیل فیرنیس اوری فلیم کا سوپ ہے 75 برام اس کا ویٹ ہے اور یہ اس کے پر سارا باکی میڈ مینشن ایکسپائیری سارا کچھ اس پر لکھا ہوا یہ در سے اس طرح کا ہے تو اس کا رسول بھی بہت اچھا ہے اور ریزنے بل بھی ہے اوری فلیم کی ہیئر ایکس کریم ہے یہ سلیک اینڈ سیموت کریم جو کہ میں سٹائلنگ یا ہیسٹریننگ کے لیے یوز کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر بھی کی تھی ایک تک کریم کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں یہ کریم جو ہے صرف صرف سٹریننگ نہیں کرتی اس کے اندر کیراتین بھی ہے اس کے اندر یہاں پہ مینشن بھی ہے پلس کیراتین اور یہ اس طریقے کی ہوتی ہے اندر سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایسے لیکنی سے یوز ہوتی ہے اور آپ کے بارے سٹائٹ جاتے ہیں سارے اگر میرے جگنے بالے آپ کو بتاتی چلوں کو اس کو میں نے ہٹیلی کے اوپر ڈالا اسے رب کیا اور ڈریکٹلی بالوں کی لیندھ پر پلائے کیا ہے اس کو میں نے اور اس کے بعد میں اب سٹائٹنگ کروں گی یہ بیبلیس کا ہیر سٹائٹنگ رہے جو یہ میں یوز کر رہی ہوں اس کی ہیٹ ہے 220 دیگری سینٹر گریڈ ویریابل ہیٹ ہے اس کے اندر اور یہ کافی ریزنیبل بھی ہے اور اس کی پلیٹس بھی سیرامک ہیں تو میں انورڈ اور آٹورڈ کومبنگ کے ذریعے سٹائٹ کر لوں گی بالوں کو انڈ سے اور بال کھول کے بھی سٹائٹ کروں گی لیکن آپ کو بھی دکھاؤں گی میں کے کریم کے بعد جب میں نے بالوں کو سٹائٹ کیا تو کس طریقے کے لگ رہے ہیں اور جو نہیں کیا وہ کس طریقے کے لگ رہے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ والے بال جو ہے وہ میں نے سٹائٹنگ والے ہیں اور یہ بغیر سٹائٹنگ کے تو بال بہت زیادہ سلکی ہو گیا اور سمودھ ہو گیا سارے بال میں نے سٹائٹ کر لیا اور اب آپ دیکھیں سٹائٹنگ کریم ہے یہ میری طرف سے اس کو ٹین بائٹ ٹین ہے یہ تو آپ لوگ ضرور بائے کریں اور یوز کریں اور پھر میں ایسا ریزنٹ شیئر کریں کے بعد ایک تھا یہ اس کا لائنر اور ایک ہے اس کا یہ کنسیلر اس کا کنسیلر اچھا ہے اس کی اندر سے اس طرح کی چھوٹی چیٹیو ہے اس کی اس کو میں نے بھی اپلائے کیا ہے آئیس کے نیچے کنسیلر کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اس کی کوریج جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ تھک کنزسٹنسی میں نہیں ہے رنی ہے اس کی کنزسٹنسی یہ لائٹ کوریج دے دیتا ہے اس کا اندر شیڈز ہیں اور لیکن آپ اس کو ریگلر بیس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اب جو دوسری چیز تھی اس کا لائنر تھا یہ جو لائنر ہے اس کا جیل فارم میں ہے یہ وائٹر پروف تو نہیں ہے لیکن یہ ہے جیٹ بلیک سہی اور اس کو آپ یہ دہ ایک دفعہ میں جب اپلیکیشن آپ اس کی اپلائے کرتے ہیں تو یہ ایک دفعہ میں نہیں آتا آپ کو اس کو دو تین دفعہ ری اپلائے کرنا پڑتا ہے لیکن یہ اس کی جو اپلیکیٹر ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس کی اپلیکیٹر بنایا ہوا ہے وہ اس طرح کی کا بنایا کہ آپ اسے لانگ ونگ شارٹ ونگ ہر طرح کا ونگ ایزلی کریٹ کر سکتے ہیں ابھی میں نے شارٹ ونگ کریٹ کیا تھا اب میں یہاں پہ آپ کو رب کر کے دکھا رہی ہوں کہ جب اس کو رب کرو تو یہ اس طرح کی کا ہو جاتا ہے یہ وائٹر پروف نہیں ہے اور یہ میں نے لانگ ونگ کریٹ کیا ہے اس کی ہیلپ سے یہ ہے صحیح جیٹ بلیک اور آرام سے آپ اسے ونگ کریٹ کر سکتے ہیں اوکے اب جو میرے پاس اس کے سکن کے روٹین کے دو سیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ اپٹیملز کا ایوین آؤٹ سیٹ ہے یہ جو سیٹ ہے یہ اسپیشلی پیگمنٹیڈ سکین جس کو ملازمہ ہو فریکلز ہو نشان ہو ڈسکلوریشن ہو اس کی سکن کے لیے ہے ویسے اس کے اندر چھ سیٹ چیز ہوتی ہیں ایک اس کے اندر آئی کریم بھی ہوتی ہے جو کہ میں نے سکپ کی ہے کیونکہ میں دوسری آئی کریم بھی ہوتی ہوں یہ اس کا کلینز ہے اپٹیمل کا یہ میں نے یوز کیا ہے اسکن کے روالے ویڈیو میں آپ چیک کر لینا یہ اس کا ٹونر ہے یہ بھی میں نے اس ویڈیو میں یوز کیا ہوا ہے آپ اس کو چیک کر لینا یہ آپ کے کامپلیکشن کو ایوین آؤٹ کر دیتا ہے اور آپ کے نشان وغیرہ بھی ریموف کر دیتا ہے اور فریکلز کو بھی لائٹ کر دیتا ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو ون منت کے اندر ملتا ہے یہ اس کا سیرم ہے سیرم جوتا ہے وہ آپ کو بتائے کریم کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو تیز کر دیتا ہے بوسٹ کر دیتا ہے اس کے ریزلٹ کو سیرم اس کے جو سیرم ہے اس کے ساری جو کریمز ہیں ڈے کریم نائٹ کریم آئی کریم اور سیرم یہ سب بوٹل گلاس بوٹل جوتے نا اس میں ہیں اور ان کے ہر کریم کے اندر سیرم کے اندر ان کا مینیویل ہے اس کے اندر پوری گائیڈنس دی ہوتی ہے اس کے بارے میں اور اس کا سیرم جوتا ہے وہ اس طرح سے کھلتا ہے ٹویسٹ کرو تو اپن ہو جاتا ہے ٹویسٹ کرو تو کلوز ہو جاتا ہے اور جس کا یہ والا سیرم ہے یہ ایلیومینیٹنگ ٹائپ کا ہے تھوڑا سا شائن دیتا ہے بہت زیادہ اس کے اندر ریفلیکٹ کرتے ہیں شائنی نظر نہیں آتا ہے سپارکلز لیکن یہ بہت زیادہ گلو بلاتا ہے فیس کے اوپر اس طرح کے کہا ہے جیسے ایلیومینیٹر ہوتے ہیں لائٹ سے کوئی ایلیومینیٹر کا ٹینٹ ہو اس کے اندر اس طرح کا اس کا سیرم ہے اور جو اس کی ڈے اور نائٹ کریم ہے جو اس کی نائٹ کریم ہے وہ آرام سے ایبزورب ہو جاتی ہے فیس کے اندر لیکن جو اس کی ڈے کریم ہے وہ تھوڑی سی اس طرح سے جس طرح سے سن سکرین یا سن بلوک ہوتا ہے اس کو در ایس پی ایف بھی ہیں اور اس کے بعد یہ ہاتھ پہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں کتنا ایزی لی دیکھیں یہ مشرائز کر کے بلینڈ ہوگی یہ میرے ہاتھ کے اندر اور نظر نہیں آرہی اب یہ جو ڈے کریم ہے اس طرح کی جسے سن بلاک ہے یا سن سکرین ہے جس کا دوسرا سیٹ ہے میرے پاس جو کہ میں سکن کے روٹین میں اپنی یوز کر رہی ہوں اور یہ والا جو سیٹ ہے یہ میرے حضبن یوز کر رہے ہیں سکن کے روٹین کے اندر تو اس کی جو ڈے کریم ہے وہ اس طرح کی جیسے سن سکرین ہوتی ہے سیم سیم وہی ٹیکشٹر ہے اس کا وائٹ کاسٹ بھی دیتی ہے یہ اس کو چیسے بلینڈ ڈاؤٹ کرنا پڑتا ہے جو بہت زیادہ جن کے فیئر سکن ہونا ان کو تو یہ ایزی لی سوٹی بل ہوگی جو دوسرا سیٹ ہے اس کا وہ یہ والا ہے یہ اس کا آپٹیمل کا ہائیڈرا سیٹ ہے اور یہ جو ہے اسپیشلی جو ڈی ہائیڈرڈڈ سکن ہوتی ہے یہ جو کمبینیشن سکن ہوتی ہے جس کے اندر پورٹز وغیرہ اس کے لیے ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کے چھے چیز ہیں میں نے آئی سیرم سکپ کیا ہے پہلا جو اس کا سٹرپ ہے وہ کلینزنگ ہے یہ اس کا جیل واش ہے اس کے اندر بیڈز ہیں اس کا ای بلیو کلیر کے جو کہ ہمارے بلیڈ سرکولیشن کو سرکولیشن انکریز کرتے ہیں جب ہم کلینزنگ کریں گے اس کی فیس کے اوپار ابھی میں اس کو فیس پر اپلائے کروں گی اپنے اور آپ لوگ دیکھنا کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے ساتھ ساتھ ہر چیز کے بارے میں آپ کو ساتھ ساتھ سٹرپ بھی بتاتی جاؤں گی میں سکن کے روٹ یہ میں نے اچھے سے پریس کر کے بھی دیکھے یہ بلکل بھی مکس آؤٹ نہیں ہوتے میں نے فیس پر کوئی بیس لگایا تو اپلائے کی نہیں ہوئی تھی کچھ بھی نہیں لگایا تھا فیس پر لائنر بھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے لگایا تھا اور لپسٹک اس صرف میں نے لپسٹک لگایا ہوتی بس اور میں نے کچھ بھی نہیں لگایا تھا تو اب دو نیکس پروسیجر جو ہوتا ہے اس کے روٹین میں وہ ٹوننگ ہوتی ہے میں یہاں پر ٹونر اپلائے کر اس کا ہی ہائیڈرا کا کارڈن کے اوپر لگاؤں گی ٹونر اور اس سے فیس کے اوپر سا جو کلینزر رہ گیا ہوگا اور جو ڈلٹ وگرہ کچھ بھی ہوگا تو وہ ریموف کروں گی اچھے سے اس کا ٹونر ہے لائٹ سکی بلو کلر کا ہے شکر ہے کہ اس کا ٹونر سکن برن نہیں کرتا فیشل کے اندر بھی اس طرح ٹونر ہوتے ہیں جو سکن پر لگاؤں آفٹر ویکسنگ یا کسی بچیز کو تھوڑا سا سکن کو جلاتا ہے لیکن یہ بلکل بھی نہیں کرتا ریفریشنگ سائز کا پورا سکن سیٹ اور اس سے میرے کلر بھی برائیٹ ہوا تھا میرے پورز کو سب سے اچھی بات ہے یہ پور منیمائز کرتا رول آن مساجر تو تب تک صحیح رہتا ہے لیکن اس کے بعد آئیس کے نیچے اور زیادہ رنکل ڈال دیتا ابھی تو میں اس کو یوز کر رہی ہوں اس نے پفی نیچے ہتم کر دی ہے دارکنس بھی ہتم کر دی میں آئی کے اوپر بھی یوز کرتی ہوں جہاں دارکنس ہوتی سیرم جیل فارم بہت ہی میرا فیوریٹ سیرم ہے اس کے ریزلٹ اچھا ہے لگانے کے ماننا جب پورا سکن کے روٹین کروں گی تو رینگ لائٹ آف کر دکھاؤں گی میرا فیس گلو کر رہا ہوگا اس ٹھوڑا سوچ دی نائٹ کریم نائٹ کریم نائٹ کریم آرام سے فیس کے اندر لیکن جو ڈے کریم ہے جس اس کے ایوین آٹ سیٹ کے ڈے کریم تھی تھوڑا سا اس کو محنت کرنا پڑتا ہے ابزواب کرنے کے لئے نظر نہ آئے فیس پر کیونکہ ہمارا رنگ تو اتنا فیر نہیں جن کا رنگ فیر رنگ لگانے کے پار جن رنگ ڈال لوں ان کو مسئلہ ہوتا عجیب سا فیس گریش سا لگنا شروع ہو جاتا پھر جب باہر جاؤ دنیا جہان کی مٹی فیس پہ جاتی ہے تو یہ پورا اس کے سیٹ تھے اور یہ اور فیلم کے وہ پروڈکٹ ہیں جو مجھے 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 شیئر کر دیئے تھے بہت عرصے سے ریکویسٹ بھی آ رہی تھی مکی میں نمبر ڈال دوں گی گول ڈائریکٹر ہے جب تک آپ سین کی کنڈیشن بتائیں گے تو آپ پروڈکٹ سجیست نہیں یہ تھی آج کی وڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھ لگی ہوگی اچھ لگ تو لائک ان شیئر کر دیں اور جنرل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہے نیکس وڈیو میں کنڈیشن